صحیح عالم ہے کتاب و سنت کا عالم مسجد میں ہے لیکن عوام اس سے نہیں جڑتی ہے عوام نہیں جب لفظ عوام بولا جائے تو اس میں میں سب کو شامل لکھ رہا ہوں یعنی بچہ بھی نوجوان بھی بزرگ بھی مرد بھی خواتین بھی سب اس عالم سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں مسجد کے جو امام ہیں مسجد میں جو عالم رکھے گئے ہیں یا جو وہاں متعین ہیں اس سے کنیک نہیں ہو پا رہے ہیں بچے کہاں رہتے ہیں بچے اسکول چلے گئے بچے کہاں ہیں بچے ٹیوشن چلے گئے نوجوان ہے تو نوجوان کہاں ہے نوجوان کالج چلا گیا یا نوجوان کسی کلپ سے جڑا ہوا ہے تو ہاں کرکٹ کھیلنے چلا گیا یا کوئی دوسرا اپنا کھیل کھیلنے چلا گیا یا دنیا ہی کے لہو لعب میں مشغول ہے بڑی مشکل سے ہمارے بزرگ ہیں تو وہی وقت نکال کر کے آگے مسجد میں کنیکٹ ہوتے جڑتے ہیں عورتیں ہیں تو عورتوں کو تو اللہ رحم فرمائے عورتوں پر اتنا بینڈ جتنا مسجد کے حوالے سے لگایا گیا ہے اتنا تو ان پر بازار پر بھی نہیں بینڈ لگایا گیا یعنی عورتوں کو سیرے سے کہہ دیا مسجد میں عورتیں جائیں گی تو کیا ہوگا فتنہ ہو جائے گا سب سے یعنی دنیا کی سب سے بتر لوگ کہاں آ جاتے ہیں مسجد میں آ جاتے ہیں تو انہی سے سب سے یعنی دنیا فتنے کا خطرہ ہے سب سے اچھی جگہ مسجد وہاں عورتیں آ جائیں گے تو فتنہ ہو جائے گا اور سب سے بری جگہ سب سے بطرین جگہ مارکیٹ ہے وہاں کوئی اختلاف نہیں وہاں ہر مکتب فکر کے لوگ اپنے عورتوں کو بھیجتے ہیں بلکہ وہی شاپنگ کرتی وہی مارکیٹ وہی بازار سے پورا کم ہے وہاں پہ یہ بات نہیں آتی شادی بیعہ میں جا سکتی ہیں شاپنگ کرنے عورتیں جا سکتی ہیں کسی کھیل کود کو دیکھنا جانا ہے بچوں کے کسی پروگرام میں جانا ہے وہاں بھی جا سکتی اسکول کالیج بھی جا سکتی ہر جگہ جا سکتی اس پر نہ کوئی کانفرنس ہوتی ہے نہ کوئی بات ہوتی ہے نہ اس کو اتنا سنجیدہ مسئلہ بنایا جاتا ہے ایک کا دکہ کچھ لوگ بیانات دیتے ہوں لیکن جیسے کوئی کہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھی اور اللہ کے نبی کا دیا ہوا دین ہی اصل دین ہے اللہ کے نبی کا سکھایا ہوا طریقہ ہی اصل دین ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعالیم دی وہی اصل دین ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اللہ کی بندیوں کو اللہ کی گھروں سے نہ روکو ہم نہیں روکیں گے اسی لئے ہم نہیں روکتے ہیں ہم اپنے عورتوں کو مسجد میں آنے کا ہاں نہ صرف یہ موقع دیتے ہیں بلکہ اس کے لئے حسن انتظام رکھتے ہیں وہ پردے کے ساتھ آتی ہیں عبادت کرتی ہیں دین سیکھتی ہیں چلی جاتی ہیں سالہ سال گزر رہا ہے کوئی فتنہ نہیں ہوتا ہے کوئی فتنہ نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے فتنہ کوئی فتنہ نہیں ہوتا ہے لیکن شیطان نے ان کے دل میں دماغ میں بات ڈال دی کہ نہیں فتنہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کی بندیہ نہ عقیدہ سیکھ پاتی ہیں نہ عبادت کا طریقہ جانتی ہیں نہ معاملات جانتی نہ اخلاق کیا جانتی کچھ نہیں پھر ان کا سارا وقت یوٹیوب میں فلمیں دیکھنے یا کچھ دوسرے کاموں میں لگ جاتا ہے دین سیکھنے کے انہیں توفیق نہیں ہوتی تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ سماج اور معاشرے میں اصلاح مسجد کے دریوں ہوگی کیسے جب مسجد سے عمام نہیں جڑے گی بچے پڑھائی کے نام پہ دور کر دئیے گئے نوجوان تعلیم کے نام پہ یا روزگار کے نام پہ دور کر دئیے گئے عورتوں کو سیرے سے کٹ دیا گیا عورتوں ہی کدھر یہ گھر کا دینی ماحول بنتا تو انہیں ہی جب ختم کر دیا گیا تو اصلاح کہاں سے ہوگی بس یہ ہے کہ جو بزرگ ہیں ہمارے جو فارغ رہتے ہیں انہیں موقع ملتا ہے ہم مسجد آتے ہیں بیٹھتے ہیں اب ان کے سامنے جو بات کی جائے اللہ توفیق دیتا تجھا کے اپنے گھر پر بات کرتے ہیں ورنہ وہ بھی کہاں ہمارے گھروں کا بھی تو نظام اتنا بگڑا ہوا ہے کہ ایک ہی گھر میں رہ کر کے باپ بیٹے کی ہفتہ ملاقات نہیں ہوتی ایک ہی گھر میں رہ کر کے اببہ کھاپی کر کے سو گئے ہیں بیٹا آ رہا ہے ایک بجے پھر اببہ صبح اٹھے تو بیٹا سو رہا ہے پھر اببہ نماز پڑھنا ہے تو بیٹا نکل گیا کام پر ہفتے ہفتے بر ملاقات نہیں ہوتی اس آتھ میں بیٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی یہ علمیہ اصلاح کہاں سے ہوگی ایک مسئلہ کیا ہے مسجد کا ڈھانچہ تیار ہے مسجد میں عالم بھی موجود ہے لیکن عوام ان سے نہیں جڑ پاتی ہے عوام سے مراد بچے بھی کٹ اس میں کٹ جاتے ہیں نوجوان بھی کٹ جاتے ہیں اور خواتین بھی سیرے سے الگ تھلگ ہیں ہاں اللہ کی توفیق سے اللہ کی فضل سے ہمیں اللہ نے یہ نعمت دی ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عامل کرتے ہیں ہماری خواتین ہاں جمعہ میں بھی شامل ہوتی ہیں دیگر تعلیمی یا دعوتی کوئی پروگرام ہوتا ہے تربیتی کوئی پروگرام ہوتا ہے تو اس میں وہ شامل لہتی ہیں یہاں ایک کمی اپنے یہاں بھی یہ ہے اپنے سے مراد یہ ہے کہ جو عورتوں کو مسجدوں میں بھیجنے کے حق میں ہیں ایک کمی یہ ہے کہ ہماری یہاں بھی بساوقات گھریلو کام کاج کی مشغولیت یہ اتنی بڑی رہتی ہے کہ ہماری گھر کے عورتیں بھی پروگرام ہمیں شامل نہیں ہو پاتی دین کہاں سے آئے گا ان کے اندر کون بات کرتا ہے انہیں دین سکھائے گا کون بتائے گا جمعہ میں نہیں شامل ہو پاتی اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کی بہن جس کی بیوی جس کی والدہ مسجد سے نہیں کنیکٹ ہے دین سیکھنے سے نہیں جڑی ہوئی ہے تو ظاہر سے بعد اس کی اصلاح ہوگی کہاں سے اس کے اندر دینی بیداری کہاں سے آئے گی تو جب تک یہ تینوں چیزیں نہیں ملیں گی تب تک یہ مسجد کا جو کردار ہے وہ عملی طور پر نہیں دکھے گا عملی طور پر نہیں دکھے گا